اور یہ بات یاد رکھیں میرے مولا کی شان بہت عرف و عالی ہے اللہ عز و جلل کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ عذر قبول کرنے والا ہے اگر کوئی اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کوئی عذر پیش کرے تو وہ عذر کو قبول فرماتا ہے یہ بندوں کا معاملہ ہے کہ بندوں کی سچویشن یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بندہ اس غلطی کے سلسلے میں کوئی عذر پیش کرنا چاہے تو کوئی عذر اس کی سنوائی نہیں ہوتی بلکہ آدمی کو دھکا دے کر نکال دیا جاتا ہے دھرایا جاتا ہے اس سے دھمکی دی جاتی ہے اور کوئی عذر بھی نہیں سنا جاتا لیکن میرے رب کی شام بہت عرف و عالی ہے وہ اپنے بندوں کے عذر کو قبول فرماتا ہے اور یہاں پر اللہ عز و جل نے عذر کرنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ قیامت میں کوئی بندہ یہ عذر کر سکے اس لیے عذر سے پہلے اس کا ازالہ فرما دیا کہ میرے بندوں یہ نہ کہنا کہ کوئی رسول نہیں آیا تھا جو ہمیں راستہ دکھاتا کوئی رسول نہیں آیا تھا جو ہمیں گناہوں سے بچاتا کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تیرے عذاب سے ڈراتا کوئی رسول نہیں آیا تھے جو ہمیں تیری نعمتوں کے حوالے سے اور جنت کے حوالے سے بتاتے اس لیے پروردگار جل جلالہ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ کوئی عذر قیامت میں باقی نہ رہے اب دنیا میں آپ دیکھ لیں اگر انسان سے کوئی لگزش ہو جاتی ہے خطا ہو جاتی ہے اور انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر رو دھو کے توبہ اور معافی مانگتا ہے بندہ کریں بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے معافی حاصل کر لیتا ہے وہ کریم ہے جب کہتا ہے مولا میں نے میری جان پر ظلم کیا ربنا ولمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ مولا کی رحمت کو پیار آجاتا ہے لیکن یہ دنیا کی حد تک ہے قیامت کے دن بندہ عذر پیش نہیں کر سکے گا اس سلسلے میں کہ میرے مولا تو نے کوئی رسول تو نہیں بھیجا تھا جو ہمیں ہدایت کی بات سناتا اور ہمیں راہ جنت دکھاتا اور راہ دوزق سے بچاتا تو اللہ نے عذر کو پہلے رفع فرما دیا عذر کا موقع ہی نہیں دیا تو رسول اس لیے بھیجے گئے تاکہ پروردگار جللہ جلالہو کی بارگاہ کے اندر قیامت کے دن لوگ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمیں جنت و دوزق کے حوالے سے کچھ معلوم نہ تھا اور اطاعت کے سلسلے میں ہمیں کسی نے خوش خبری نہیں سنائی تھی اور نافرمانی کے عوض کے اندر ہمیں کسی نے جہنم سے نہیں ڈرائی تا تو رسول کی آمد کا مقصد اللہ عز و جللہ کی طرف سے عذر کے ازالے کے لیے ہے اور عجت تمام کرنے کے لیے ہے حالانکہ میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پروردگار جللہ جلالہو کی بارگاہ کے اندر کوئی عجت کوئی آرگومنٹ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ جو چاہے کرے فعال اللہ ما یرید لیکن پھر بھی میرا رب چونکہ کریم ہے اور عجل اسے پسند ہے اس لیے بندوں کے لیے یہ عذر کو رفع فرما دیا کہ رسول بھیجے تاکہ بندے کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے اب یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں موڈن ٹیکنولوجی کی وجہ سے سوشیل میڈیا کی وجہ سے جمعہ کی وجہ سے اور کتابوں کے ذریعے کیا ہمارے علماء آج مسلمانوں تک اور لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول جل جلال وصول اللہ علیہ وسلم کے پیغامات نہیں پہنچاتے لوگ سنتے ہیں سننے کے بعد بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سنی انسنی کر رہے ہیں عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اے رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ نے ہماری ہدایت کے لئے رسول بھیجے راہ دکھانے کے لئے رسول بھیجے اللہ کی عذاب سے ڈرانے کے لئے رسول بھیجے اور انہوں نے ڈرائیا اور اتنا ڈرائیا اتنا ڈرائیا اتنا ڈرائیا کہ ان کے زمانے میں جو صحابہ اکرام علیہ و ردوان تھے وہ اتنے ڈرے اتنے ڈرے کہ اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کے گناہ کے تصور سے اور بارگاہ سمدیت میں حاضری کے تصور سے لرس جاتے تھے کہ ہم اپنے کریم کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے اور کیسے جواب